اس امپورٹنٹ سبجیکٹ کی طرف کس طرح آپ کی ٹرانزیشن ہوئی جانا سوٹ سکلز کا ہونا جائے وہ بہت ضروری ہے لیڈرشپ سکل آپ کے پاس ہونی چاہیے لیڈرشپ سکل آپ کے پاس کمیونکیشن یہ دو تو بیسک ہر بندے کے پاس جانا یہ دو سکلز ہونی چاہیے لوگوں کا جو ذہن سادی کی جائیں اور ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چین کیا جائے اور ان کو وہ راہ دکھائی جائے جس پر چل کر وہ کامیابی کی منازل کو آسانی سے تیع کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پرورام ماشر گلاس کنورسیشنز کے ایک نئے اپیسوڈ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانیل حسین ناظرین آج کے ہمارے شو کا ٹاپک بہت بھی امپورٹنٹ ہے آج ہم بات کریں گے اپنی کامیابی کے حوالے سے اور ان کا اس کامیابی میں جو فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے ایک سٹیڈی کے مطابق ناظرین ہماری کامیابی میں جو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے ان میں ٹونٹی پرسنٹ ہماری ایجوکیشن ہے جبکہ اٹی پرسنٹ ہمارے سوفٹ سکلز ہیں علمیہ یہ ہے کہ ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنے ٹونٹی پرسنٹ مارکس کو پورا کرنے میں لگی رہتی ہے اور جو اٹی پرسنٹ ہے اس کو ہم نے بالکل الگ چھوڑا ہوا ہے آج ہم اپنے پرگرام میں بات کریں گے ان ایٹی پرسنٹ چیزوں کے حوالے سے کہ وہ کونسی ہیں اور کس طرح ہم ان کو اٹین کر سکتے ہیں اور وہ ہماری کامیابی میں ایک اہم کردہ ادا کر سکتی ہیں آج ہم نے سٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جن کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ریجن میں اس چیز کو سب سے پہلے ہائلائٹ کیا پرموٹ کیا اور پرسنل ڈیویلپمنٹ کے سبجیکٹ کو بطور ایک مضبون پڑھانا اس ریجن میں سٹارٹ کیا جو کہ اس خطے کی اور اور آل ایک بڑی اہم ضرورت تھی آج ہم نے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک ایسی شخصیت کو جو کہ ایک ٹیچر ہیں ٹرینر ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیویلپمنٹ کے نام سے اپنا ایک ادارہ چلا رہی ہیں جس میں وہ سکھاتے ہیں کہ ہم ان مارکس کو کس طریقے سے اچیف کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آج موجود ہے سر تاہیر صاحب سر ویلکم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ کا سکیجول بھی بہت ٹائٹ تھا اور ابھی آپ کی کچھ آگے کی بھی مصروفیات زیادہ ہونے لگی تھی تو چلیں اچھا ہوا کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا سر طبیعت صحت کیسی آپ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے بہت شروع کی کہ ہماری ایڈوکیشن میں جو ٹوئنٹی پرسنٹ جس کا رول ہے ہماری لائف میں اس پر تو ہم بہت فوکس کر رہے ہیں جنکہ میں بات کروں گا تعلیم گی اس پر تو ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں لیکن جو ایٹی پرسنٹ ہمارا جو لائف میں چیز ہمیں چاہیے جسے ہم صاف سکل کہتے ہیں لائف سکل کہتے ہیں اس کی کمی ہے وہ نہ تو ہمارے تعلیمی داروں میں پڑھائی جاتی ہے نہ کوئی اس کے لیے سپریٹ کوئی اس طرح کے انسٹیٹیوٹ خاص اور پر اس جنوبی پنجاب میں موجود ہیں جہاں پر جا کر یہ چیزیں سکھائی جائیں یا سیکھی جائیں ایسا کوئی ادارہ تھا نہیں میں خود بھی لاہور میں جاتا رہا ہوں یہ چیزیں سیکھنے کے لیے تو جب میں نے یہ چیزیں وہاں جا کر سیکھیں تو پھر میرے دل میں یہ حساس پیدا ہوا کہ یار میں تو چلوں آگ جاتا ہوں اور میں ایفورٹ بھی کر سکتا ہوں لیکن جو بندہ افورٹ نہیں کر سکتا یا جو بندہ یہاں پر آ کر نہیں وہ جا سکتا لاہور اور وہ جانا بھی چاہتا ہے لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے اور ٹائم مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ ٹائم کو مینج نہیں کر پا رہا اور وہ نہیں نکل پا رہا تو کیوں نہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں اپنے ریجن کو اپنے اس جنوبی پنجاب کو دوں تاکہ یہاں سکلہ ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکتا ہے اچھا سٹارٹ لیں گے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ first you are a teacher then آپ نے اپنا ایک set up start کیا you will become a principal اور then اس کے بعد یہ آپ کا ایک change کہ آپ ایک traditional education basically تعلیم میں تو ایک بہت تعلیم is a broader word اس میں ہم کہہ دیں گے traditional education جو ہماری ہے اور then اس کے بعد اس important subject کی طرف کس طرح آپ کی transition ہوئی اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ یہ step by step کیا موٹیپس تھے کیا آپ کے گولز تھے start thank you بس یوں سمیل نے کہ teaching میں تو بے چانس میں آیا تھا صحیح لیکن جب میں بے چانس teaching میں آیا تو teaching میں پتہ نہیں کیسے میرا دل لگ گیا مجھے بچوں کو پڑھانا اچھا لگنے لگ گیا مجھے بچوں کو گائیڈ کرنا اچھا لگنے لگ گیا اور میں اس یعنی کی education کی فیلڈ میں میں نے آ کر یہ محسوس کیا کہ مجھے ایک اچھا تیچر بننا ہے اور اس کے بعد اپنی جو use ہے اس کو گائیڈ کرنا ہے یہ میرا شروع سے موٹیو تھا جب میں ٹرینر نہیں تھا جب میں اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا پرسنل ڈیویلپنٹ کی تو یہ میرا اس وقت بھی موٹیو تھا کہیں نہ کہیں وہ جو ٹرینر تھا وہ میرے اندر سے چھپا ہوا تھا تو وہ میں گاہے بگاہے اپنے سٹڈنٹس ان کے ساتھ بھی کمیونکیشن بغیرہ کرتا رہتا تھا اور ان کو سمجھاتا رہتا تھا اور پھر میں نے اپنے جو جو جس ادارے میں اب میں پہلے رسول کر رہا تھا ٹھیک ہے اس میں آکر میں نے وہاں کی جو نا ایڈشپ سمال دی اس کو اون کیا اس کو اپنا سسٹم سمجھا اور اس میں بڑی جو نا میسیف میں تدیلیاں لے کر آیا اس ایڈوکیشن سسٹم میں اور اس کو پرموٹ کیا اس کے ریزلٹس میں نے جو ہے وہ کریئٹ کیے تو اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی تو پھر ذری بات ہے آپ کے پاس مسائل بھی ہونے ضروری ہوتے ہیں تو پھر مجھے احساس جاگہ کہ مجھے کچھ اپنا سیٹ اپ میں نے فانچ سال سال کر لیا ہے اب ایک سسٹم کو سمجھا ہے اس میں ٹیچنگ کی جو بنیادی سکل ہے وہ میں نے حاصل کر لیا ہے تو مجھے جانب وہ الگ سے اپنا ایک سسٹم بنانا چاہی وہ اپنا سسٹم تھا لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے جانب سسٹم کو اون کروں اور اس میں جانب اپنے جو چیزیں میں لانا چاہ رہا ہوں اور جو چیزیں میں سکھانا چاہ رہا ہوں اس میں میں بہت خوبی جانب ایک ایدے لیڈر جانب اس کو ایمپلیمنٹ کر سکوں تو پھر دوہزار ساتھ میں جو اینا دوہزار سترہ میں سوری میرا جانب میں نے اپنے اس پروفیشن کا آغاز کیا تو میں نے اپنے سیٹ اپ بنایا اور اس کے بعد جانب وہ میں نے ایستہ 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 وہ منازل تیہ کرتا رہا ایک فائیوئر کا گولز میں نے اپنے لیے سیٹ کیا ہوا تا کہ میرا پانچ سال پر ایدارہ کہاں کھڑا ہوگا تو اس گول کو الحمدللہ جو ہے وہ میں نے ایچیو کیا ریزلٹس جو ہے وہ رنٹ ایدارہ بنایا الحمدللہ الحمدللہ اب میرے پاس ریزلٹس بھی ہیں میرے پاس ٹرینٹ بھی ہیں اور الحمدللہ اب میں ٹیچنگ فیلڈ سے ٹریننگ والی فیلڈ میں آ چکا ہوں اس بات کو میں نے ریالائز کیا کہ صرف تعلیم جو ہے وہ بندے کو پرموٹ نہیں کرتی اور بندے کو اوپر تک لے جانے کے لیے انف نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لائف سکلز آپ کے پاس صورت سکلز کا ہونا جائے وہ بہت ضروری ہے لائک لیڈرشپ سکل آپ کے پاس ہونی چاہیے لائک آپ کے پاس کمیونکیشن یہ دو تو بیسک ہر بندے کے پاس یہ دو سکلز ہونی چاہیے تاکہ وہ لیڈ کرنا بھی اس کو آتا ہو اور دوسروں سے کمیونکیٹ کرنا بھی جائے وہ اس کو آتا ہو میں کہتا ہوں کہ اگر بیسک کچھ بھی نہ سیکھیں صورت سکلز میں اگر یہ دو سکلز آپ سیکھ لیں آپ کے پاس کمیونکیشن سکل ہو اور آپ کے پاس لیڈرشپ سکل ہو تو آپ ترقی کے منازل ذرا آسانی سے جائے وہ تیگ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اور بھی صورت سکلز ہیں بہت سی اور بھی جن ایسی سکلز ہیں جن کو سیکھنا بہت ضروری ہے جیسے ایموشنل بیلنس ہونا جائے وہ جنگی میں بہت ضروری ہے جیسے آئی کیو ہم پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں بچوں کا آئی کیو لیول پر ڈسکشن بھی کرتے ہیں لیکن ای کیو کے بارے میں جائے وہ ڈسکشن نہیں کی جاتی جبکہ ای کیو کا ہماری جنگی میں رول ایٹی پرسنٹ ہے ایکزیکٹی ای کیو جائے وہ ہماری ترقی میں ایٹی پرسنٹ جائے وہ اس کا رول ہے لیکن علمیہ یہ ہے یہ صافٹ سکل جنگی میں بات کر رہا ہوں یہ ایون کے یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھائی جاتی ہم صرف ڈگریان لے کر تو بیٹھے ہم ہماری یوتھ ڈگریان لے کر تو بیٹھی ہوئی ہے لیکن سکل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جوب لیس ہیں اسی چیز کو میں نے مدنظر رکھ کر کہ اکڈیمیا اور جو انڈسٹری کے دمیان جو گیپ ہے اس گیپ کو میں فل کروں اور اس میں جو صافٹ سکل کی جو کمی ہے اس کو میں پورا کروں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں نے انسٹیٹیوٹ آف پرسنلڈ ڈیویلپنٹ ملتان کو جانب کو انٹریڈیوز کروایا تاکہ یہ جو گیپ ہے اس میں میں بریج کا کردار ادا کر سکو اچھا سر دیکھیں ٹرانزیشنز جب بھی ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی انسپیریشن ہوتی ہے یا ہم جاننا چاہیں گے کہ کون سی ایسی کوئی ایسی شخصیت تھی یا کوئی ایسی بات تھی جس نے آپ کی اس ٹرانزیشن میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا بس میری انسپیریشن تو شروع سے شادی ہیں قاسم علی شاہ صاحب میرے اصلاب بھی ہیں میرے مرشد بھی ہیں اور ان سے مجھلیں کہ ان کی وجہ سے جہاں وہ میری لائف چینج ہوئی ان کے ایک سیشن میں مجھے اگرکی یاد بھی نہیں ہیں 2019-29 نومبر کا وہ دن تھا جب میری لائف بلکل ایک ٹوٹلی چینج ہوئی میرے سوچنے کا انداز جہاں وہ چینج ہوا اور میں نے اس دن یکسر اپنے آپ کو اس دن کے بعد سے بلکل چینج پایا ہے تو اس جنرلی کو مجھے سٹارٹ کی ہوئے چار سال ہو گئے ہیں تو شاہ جی کی شاہ گردگی میں میں جوہنا اپنی مناظر جہاں وہ تیہ کرتا آیا ہوں اور تیہ کرتا جا رہا ہوں ان کی مشابرت بھی ساتھ رہتی ہے ان کی دھپکی بھی ساتھ رہتی ہے اور جہاں بھی مسئلہ مسائل آتا ہے ان کی انہی کی مشابرت سے میں ان کے پاس پرسنل گیا تھا کہ سر میں یہ مشن لے کر اور یہ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں بیسکلی یہ جو میرا انسٹیٹوٹ آف پرسنلی ڈویلپنٹ ملتان ہے یہ بیسکلی جو ہے وہ میری کنٹریبیوشن ہے اس معاشرے کے لیے اس سوسائٹی کے لیے تاکہ لوگوں کا جو ذہن سادی کی جائیں اور ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کیا جائیں اور ان کو وہ راہ دکھائی جائے جس پر چل کر وہ کامیابی کی منازل کو آسانی سے تیہ کر سکتے ہیں یہ چار سال کی سمیلے جننی ہے جس پہ پہلے میں نے خود پہ کام کیا اپنی جہنب موٹیویشن کو برکار رکھا اپنے لیے ایک گول سیٹ کیے اپنے لیے ایک ویجن سیٹ کیا اور اس کے بعد لائف کا پرپز یہ ہے کہ دوسروں کی دنگیوں میں خیر لانی ہے اور ان کی دنگیوں کو بدلنا ہے ان کی سوچ کو بدلنا ہے اور ان کو ٹرانس فارم کرنا ہے اور ان کو صحیح معنیوں میں زندگی کی جو پہچان ہے زندگی کی جو حقیقت ہے اس سے روشناس کرانا جائے وہ میری زندگی کا پرپز ہے بالکل زبردہ سر اچھا ناظرین یہاں میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ سر نے اس کورس کو ایزا سبجک سٹارٹ کیا مطلب نورملی کیا ہوتا ہے ہماری یونیورسٹیز میں اگر آپ نے کسی پرسنل ڈیویلپنٹ میں بات کرنی ہے یا پروفیشنل ڈیویلپنٹ میں بات کرنی ہے تو وہ کوئی ایک دن کا ورکشاپ ہو گیا ایک دن کا سیمینار ہو گیا کوئی سپیکر آ گیا اور اس کے بعد چار پانچ گھنٹے بعد ہر چیز جو ہے وہ زیرو بلکل اس کا ٹھیک ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن جس طرح ہم کیمسٹری بیالوجی اور انگلیس کو ایدہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو وائی نوٹ کہ اس کو تو جب میں نے یہ سنا کہ آپ اس کو بطور سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں کنٹینیوزلی تو یہ ایک مجھے بڑا اچھا لگا پروپر اس کے موڈیوز اور پروپر جس طرح کوئیس ڈیزائن ہوتا اس طرح سے تو میرے حساب سے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی ماشاءاللہ اور بہت بڑی آپ کے کنٹریوشن ہماری سوسائٹی کے لیے ناظرین اسی طرح کہ انٹرسٹنگ کوسٹنز کا سلسلہ اپنے مہمان سے آج جاری رہے گا ملتے ہیں ایک شورٹ دیکھ کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین اب ہم اپنے گیس سے کچھ لائٹ کورسٹنز کریں گے سر کھانے میں کیا پسند ہے کھانے میں میں بیسے ایجیٹیوین تو نہیں ہوں جو مل جائے ازلی کھا لیتے ہیں زیادہ شوق سے کوئی ایک ہوتی ہے بریانی کھانی ہے یا مجھے مطن کھانا ہے مطن زیادہ شوق سے کھانا ہے مطن زیادہ شوق سے اور کوئی ایک سپیسیفک کوئی باہر جا کے کھانا یا گھر کا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں میں پہلے باہر کا شوق تھا لیکن اب تھوڑا سا کیونکہ پرسنل ڈیویلپمنٹ کی جرمی میں اس میں سیکھا یہ ہے کہ کم کھائیں لیکن کوالٹی کا کھائیں اس پر فوکس جائے گھر میں ویسے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں مسالے وغیرہ وہ بڑے جائرہ مدری بات پتہ تو ہوتا کہ گھر پکے ہوئے اس میں یہ ڈالاو میں پکے ہوئے صحیح اور سر میوزک کی بات کریں تو موسیقی پسند کرتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اور اسلام آباد ابھی بھی پچھلے ویگ بھی آپ کے ہوئے تھے تو موسیقی وغیرہ سے لگا ہو ہے موسیقی سے بتا رہا ہوں کہ یہ شوق پہلے کے تھے بہت سارے تو کوشی ہوتی کہ موسیقی پہ یا فلم دیکھ پڑھ کر جانا اس کو کون سی کتاب ابھی ختم کی ہے کل پرسوں میں اس کو وائنڈ اپ کیا اور ابھی تک سب سے بہترین بک جو آپ نے پڑھی جس کو سب سے اس سے پہلے بڑی دا کم پاؤنڈ افیکٹ دیرن ہارڈی کی بک تھی اس میں کمال کی لرننگ تھی بہت آڈی آس میں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جب بک پڑھی تو میں اتنا ہوا کہ میں ان کے ویب سائٹ پہ گیا اور پھر وہاں پر میں نے ایک کورس خریدا جنپ سٹارٹ کے نام سے بہت اچھا کورس ہے میں نے اس کے دو لیسنز ختم کی ہیں تو اس میں بھی کمال کی لرنے گئے تو اس کو میں بڑا حضم کر کے آشتہ آشتہ انڈرسینڈ کر چیزوں کو گین کر رہا اس میں سے تاکہ اس کی جو ڈیپ لرنگ ہے میں اس کو تو پھر میں دوسروں کو بھی اس چیز میں لے کر آؤ اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو اچھا یہ جو آپ نے بات کی میں بتاتے چلوں لاؤسٹ آپ کا ایک سیشن ہوا ہے میں بھی وہاں تھا وہاں لیا وہاں بسی لی تھا 2024 کے گولز پہ جیسے بھی آپ نے بات کی کہ پہلے میں خود implement کرتا ہوں دن میں آگے اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں تو اس میں جو گولز کی بات بہت سارے گولز ایسے ہیں آپ پہلے اپنے اپنے پر implement کیا آگے لوگوں تک پہنچ رہے تھے سر 2024 I know کہ وہ ایک بڑا comprehensive قسم گر ان کو لازمی کرنا چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب سے پہلے پروریٹی پہ باقی یہ secondary ہے اس میں گولز سیٹنگ کی بہت سی بکس پڑھیں بہت سے لیکشز بھی لیے لیکن ایک سٹریجی مجھے بہت پسند آئی اور اس کو جب میں نے implement کیا اس میں میں مجھے اسلام بھار جانا پڑا اور میں نے اس کو کل کی لیے پلان کیا ہو ہے تاکہ میں نے کہ فیزیکلی نہیں آسکے ٹھیک ہے ان کے لیے ایک آن لائن پلیٹ فارم مہیر کیے جائیں تاکہ کیونکہ اس گول سیٹنگ کی ٹیکنیک سے اس سے میں فائدہ اٹھایا میرے دوہزار کمیاں رہے گی اس کو دوہزار چوبیس میں جائے وہ امپروو کریں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی ہیلتھ ہے ٹھیک ہے جب تک آپ کی ہیلتھ آپ کی پراریٹی میں شامل نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہیلتھ کے گول لازمی اپنے جانا اس میں شامل کریں اس کے نوع فینانس کے گول لازمی ہونے چاہیے کہ سال میں آپ نے کتنا کیونکہ ہمارا مائنڈ ہے نا وہ بنا ہی گول اورنیٹ ہے آپ کیونکہ ہمارے مائنڈ کا اپنا کوئی مائنڈ نہیں ہے اس کو مائنڈ ہم خود دیتے ہیں جب ہم ہم دیتے ہیں تو پھر اس کی ورکنگ میں لگ جاتا ہے وہ اس کی خوج میں لگ جاتا ہے وہ آپ کو طریقے بتائے گا آپ کو راستے بتائے گا کہ آپ نے گول مجھے دیا ہے اس کو اچیو ہم برائیں اس کے لئے کوئی پلاننگ نہ کریں تو وہ گول اچیو نہیں ہوتی ہے فنانس کے گول آپ کے لرننگ کے گول ہیں کیا سال میں سیکھنا ہے کتنی بکس پڑھنی ہیں کیا چیز ہے کوئی نئے کورس آپ لائن کتنے آپ نے کرنے سارے جانا آپ کے سپیرچول گول جو ہونے چاہیے کیا اللہ سے کنیکشن کیسے بیلڈ اپ ہو سکتا ہے کیسے اللہ کے ساتھ جانا وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو ان کو نہ صرف بنائے جائے ریٹن فارم میں جانا لکھا جائیں چیٹ جانا ڈیزائن کر کے اپنے جانا ویورز کو دی تھی آپ اس سکسسپل لوگ کسی کام پر شروع کرتے تو اس کو عادت تک لے جاتے ہیں تاکہ عادت بن جائے اور آٹو پالیٹ مون پر چلے جائے اور پھر جائے ایفرٹ آپ کو نہ کرنی پڑے بلکل یہ بات آپ نے بڑی درست کہی سب سے پہلے تو آپ نے اس کو رائٹنگ میں لے کے آنا میں آپ سے اپنا قصہ شیئر کروں میں اپنے آفس میں بھی ایک وائٹ بورڈ لگایا ہو جو میری اس کے اوپر مارک کرتا ہوں اس کے علاوہ to do list جنیرک آپ صبح نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے سپریچ کٹیگری ہوگی دینا ایک اپنے ایکسرسائز کرنی ہے اس کی بنایا کچھ عرصہ پہلے اور اس کو فریم کر کے میں میرا پلان ہے کہ لگاؤں پرگرام ہوگا بنایا اور سینویز لگاتے تو بڑا پیارا سا اس کو ڈیزائن کر گے میں روم میں لگاؤں گا تا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے چیز آپ سامنے نظر آتی رہی گی یہ میں نہیں کہا تھا اور یہ میں نے تہہیہ کیا تھا اس کو میں کر رہی تو اس بہت رہنگے کوئی ایک ایسی بات کوئی ایسی حدیث کوئی ایسی کوٹیشن یا کوئی کسی بھی کی ایسی بات جس نے آپ کی لائف پہ ایک بڑا امپیکٹ کیا ہو جس کو آپ کہتے ہوں کہ یہ میری لائف کی ٹائگ لائن ہے اس کے آنے کے بعد زندگی چینج ہوگئی وہ رہتی ہے کہ اصل چیز تو سوچ ہے باقی تو ہڈیاں اور گوشت ہے جس میں بڑی ورث ہے اور بڑی اس میں دیپ جو انسان بیسکلی تو سوچ ہے انسان میں سوچ کو نکال دیں انسان میں سے اگر ہم مند کو نکال دیں باقی کچھ نہیں ہے اصل چیز تو پہلے ہی ہمیں اپنی سوچ کو بدل جائیں گے تو ہم خود کو یقین طور پر بدل جائیں اچھ یہاں تھوڑا سا میں امنڈ کروں آپ کی بات کو سوچ کو بدلنے سے ہم بڑا نیگٹیو مراد لے جاتے ہیں ہم غلط سوچتے ہیں سوچ کو تھوڑا سا امنڈ کرنا اس آپ غلط سوچ رہے ہیں آپ بھی سوچ ہی غلط ہے کو ڈیس ہٹ نہیں ہو جو آپ کی سوچ ہے اس کو تھوڑا سا پولیش کر کے پوائنٹ پر سے نیچے انویس منٹ ہے یہ جو اوپر کی انویس منٹ ہے جو ہماری سوچ ہے جو ہمارا جو مائنڈ ہے ہم اس پر ورک نہیں کرتے اور جس دن ہم نے اس چیز کو اکسپٹ کر لیا کہ ہم نے اپنا انویس منٹ کر لیا جیسے انویس سے یاد آگیا سب ابھی آپ ایک بڑی میجر انویس کرنے جا رہے ہیں جو جو چودری صاحب کے ساتھ تو وہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ گھومنے جا رہے ہیں لیکن جس طرح آپ کی ماشاءاللہ پرسنیلیٹی ہے آپ کے جو گولز ہیں اس میں بھی کچھ ہو رہے ہیں ذرا ان گولز کے بارے میں بتائیں کہ جو آپ ٹور پر جا رہے ہیں لہ آپ کو خیرو آفیت سے لے کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے بھی میں نے کی ہیں تو پھر موقع ملا جو میرا پرپس ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں گھومنا پھرنا پرپس بلکل بھی نہیں ہے اصل ہے لرننگ اور ایکسپوئیر ایکسپوئیر ٹھیک ہے کہ لرنگ کرنے کو ملے گا نیٹ ورکنگ آپ کی مضبوط ہوگی مختلف آپ کو بزنس من سے سنگت آپ کو بتائیں کہ بہت بڑی سعادت بھی سمجھ لیں ہے کہ ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنے کا موقع ملے گا پرپس یہی ہے اور اس انویسمنٹ میں میں لکھا ہوا تھا کہ میں دنیا کو دیکھوں کہ دنیا کی معاشرے کس طرح ترقی کرتے ہیں لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں کس طرح سے ان کی عادات ہیں تو میں اس کو observe کرنا چاہ رہا تھا اس جننی کا آغاز باکو ٹور سے جا رہا ہے انشاءاللہ ہر سال کا پلان ہے کہ ہر سال پلان کرنا ہے اس کو جنہ میں نیٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ نیت یہی ہے کچھ نیا سیکھ آئیں گے کچھ میسیج ہماری یوت کے لیے کیا دینا چاہیں گے کوئی ون لائنر ہماری یوت کے لیے کہیں جی یوت کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہمارے اسے میں بیسکلی اللہ تعالی نے صرف کوشش رکھی ہے اگر ہم اس کوشش میں اچھی اور خالص نیت کو شامل کر لینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا کام ہے کہ وہ نیت سے کام کرتا رہے اچھی نیت کے ساتھ جو بھی اس کا کام ہے اور پھر فطرت کو اپنا کام کرنے دیں آپ اپنا کام کرتے رہیں اور فطرت کو اپنا کام کرنے دیں جب آپ اچھی نیت سے کام کر رہے ہوں تو اللہ کیسے جائے نیت کے بدلے میں آپ کیسا سمر کیسا پھل دیں گا جس کی توقع بھی آپ نہیں کی ہوگی وہ پھل آپ مل جائے گا بہت اچھا لگا آپ سے بات دے کر کے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ جیسی انسپائرنگ پرسنیلیٹی کی جو باتیں سن کے ہمارے ناظرین بھی بہت ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح کی انٹرسٹنگ پروگرام اور انٹرسٹنگ سیلیبرٹی اور پرسنیلیٹی کی باتیں سننے کے لیے ہمارا پروگرام ایسی دیکھتے رہے تھینک یو سو مچ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں اور ایک نئے ایمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ فطری مذہب ہے ہر انسان کا مذہب ہے ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور ہر انسان کا فطری مذہب اسلام ہے تو اس فطرت کے مذہب کو وہ تمام انسانیت کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے اور تمام انسانیت اس سے آگا ہو جائے اور تمام لوگ پھر اس کو شعوری طور پر ایکسپٹ کر لیں اس کے لیے جو لاح عمل جماعت اسلامی نے پیش کیا سید ابولالہ موضوع رحمت اللہ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کہ کمپیریزنز بہت سارے آئے جماعت اسلامی ہی سے کچھ آف شورس ہمارے جو قابرین نے وہ الہدگی اختیار کر کے کچھ اور طریقوں پر بھی عمل کرنا کیا لیکن نتیجتا کوئی بہت بڑی معاشرے کے اندر کوئی بڑی چینج نہ لاسکے تو میں یہ سمجھتا ہوں جماعت اسلامی نے جو ایک طریقہ کار شروع سے تیہ کیا اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ ہم اس ملک کے اندر یا دنیا کے اندر جو تبدیلی جماعت اسلامی کے پیش نظر ہے وہ ہم امام کی رائے کے بغیر نہیں حاصل کریں ہم کسی خفیہ ذرائع سے کسی زیر زمین طریقے سے اور کسی ایسے ذریعے سے جو فساد فی الارز کے زمرے میں آتی ہو اس ذریعے سے ہم اپنی اس تبدیلی کو لے کر نہیں آئیں گے بلکہ عوام کی رائے سے آئیں گے اور عوام کی رائے کے لئے ضروری ہے کہ پھر آپ عوام کو شعور دیں ان کے افکار کی تعمیر کریں ان کے افکار کو پاکیزہ بنائیں ان کے اندر خود ایک سوچ ایسی پیدا کریں کہ وہ سمجھ لیں کہ ہمارے مسائل کا جو اصل حل ہے وہ اس آرگنائزیشن اور اس طریقے کار میں ہے الحمدللہ نوے فیصد یا پچانوے فیصد مسلمانوں کا ملک ہے اس ملک کے اندر اسلام کے افکار کو سمجھانا کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ظاہرہ کہ یہ پاکستان بہت ساری دوسری مذہبی گروہوں کا بھی ملک ہے اور ہماری مذہبی اقلت ہے آپ حیران ہوں گے کہ جو بھی احباب ہندو برادری سے مسیحی برادری سے کرسچن برادری سے اور جو ہماری سکھ برادری ہے اس برادری سے بھی جو لوگ جب جماعت اسلامی کے ساتھ جڑے ہیں وہ جماعت اسلامی سے الہدہ نہیں ہوئے جماعت اسلامی کا جو اصل پورے ملک کے لیول پر سیاسی حوالے سے جو مشن ہے اور یہ شوشل جسٹس میں ہم ہر ایک کو انوال کرتے ہیں کہ آپ اگر انڈر دی امبریلہ جماعت اسلامی